پر وحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسلم ناظرین آج کا ہمارا یہ جو ویلوگ ہے بڑا دلچسپ ہونے والا ہے اس پروگرام میں ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو بانی تحریک انصاف عمران خان نے پیسلا کیا ہے کہ پارٹی کے جو غدار ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے گا اب سابق وزیر آزم عمران خان کو بیدندہ پارٹی کن رہنماؤں کی لائلٹی پر شبا ہے کہ ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں وہ وفاداریاں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی لائلٹی کسی دوسرے کے ساتھ ہے تو یہ کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے ایک تو اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اینکر عمران ریاض خان کو تھپڑ پڑھنے کا کیا معاملہ ہے کیا کہانی ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ آگے چل کے بانت کریں گے حامد بیر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کے حقائق کیا ہے حقیقت کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اپنے اس پرگرام میں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے ان دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں سے درخواست کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن تو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ تک بہقادی کی سے پہنچتا رہے اور ہمارے اس پرگرام کو آپ نے چونکہ ماہر امزامن کا مہینہ ہے تو سواب سمجھ کے ہمارے اس پرگرام کو آپ نے اپنے دوستوں یاروں بزرگوں اور اپنی ہم خیال کمیونٹی کے ساتھ جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور جو آلیڈی ہمارے دوست بھائی بزرگ ہمارے بہنیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر چکی ہیں ان کے تو ہم آلیڈی مشکور ہیں تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چونکہ آج 23 مارچ ہے یوم پاکستان کا دن ہے اور جس روز قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو یہ ناظرین وہ دن ہے جب ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیکھے اور ہمارے جو قومی رہنما تھے انہوں نے ایک ایسے ملک کا ناظرین تصور دیا جہاں پر عوام کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے انصاف ہوگا مسابات ہوگا برابری ہوگی قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے اور عوام خوشحال ہوں گے خوشحالی ہوگی پاکستان میں لیکن بدقسمتی سے یہ جو ایک تصور ملک کا تصور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بانی رہنماوں نے دیا جس میں قائد عظم محمد علی جناتو سب سے سہر فرس تھے اس تصور کو اس ملک کے تصور کو ہم حقیقت کا رنگ نہیں دے سکے تو ہر 23 مارچ کو ہم یہ تجدید اہد کرتے ہیں کہ ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا تو آج بھی ہم یہی اہد کرتے ہیں آپ بھی اہد کریں اور جب تک ناظرین ہر پاکستانی ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اپنا قبلہ دروس نہیں کرے گا تو ملک کے معاملات ملک کے حالات اسی طریقے سے ناظرین دگرگو رہیں گے تو پہلے خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تحریک انصاف کی ناظرین وکڑ گر گئی ہے وکڑ کیسے گریے ناظرین این اے ون ففٹی فور بڑا اہم ہلکہ ہے لودرہ کا کبھی جانگیر ترین تحریک انصاف کے رہنماء تھے اور یہاں سے وہ جیتے تھے اور اس ہلکے کو بڑا نمائی مقام حاصل تھا پاکستان کی سیاست میں تو جانگیر ترین صاحب چھوڑ گئے جانگیر ترین صاحب نے اس ہلکے سے الیکشن بھی لڑا لیکن وہ ہار گئے لیکن جو ازاد امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے غالباً رانہ فراز نون ان کا نام تھا آٹھ فروی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ جیت گئے لیکن جو مسلمک نواز کے یہاں پہ کینیڈیٹ تھے اختر کانجو صاحب ان کی طرف سے دوبارہ گنتے کے درخواست دی گئی تو دوبارہ گنتے میں اختر کانجو صاحب جیتے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور اس سے پہلے جو رانہ سرفراز نون کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا جو تحریک انصاف کے ازاد امیدوار تھے پھر سنی تحاد کونسل میں چلے گئے تھے ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا ہے تو قومی اسمبلی میں ایک اور سیٹ کی ڈز پاکستان طریقہ انصاف کو لگی ہے ان کا ایک بندہ نکل گیا اور نون لیگ کے ایک اور جو ہے وہ کیوں کہہ لیں کہ ایک اور ایمین ان کا قومی اسمبلی میں بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور مختصر سے اہم خبر شیئر کر کے پھر ہمارے بی لاغ کے جو بڑی اہم خبریں ہیں پھر ان کی ڈیٹیل آپ ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین مبینہ بدنوانی فراد کا مقدمہ پرویز الہی صاحب کے اقلاب اس کیس میں ناظرین جو عدالت ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کی یعنی انٹی کرپشن کی جو عدالت ہے اس نے پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کیسرا الہی پرویز الہی کے بیٹے راسک الہی اور زارہ الہی کی جو زمانتیں ہیں وہ کنفرم کر دی ہیں اور یہ فیصلہ جج صاحب نے صغیر حسین بھٹی صاحب نے محفوظ کیا تھا جو کہ خودشتہ روز جائے عدالت کی جانب سے انانس کیا گیا اور زمانتوں کو کنفرم کر دیا گیا کل چونکہ بہت زیادہ ہیپننگز ہو رہی تھی تو یہ خبر اپنے کسی ویلاغ میں ہم شامل نہیں کر سکے تھے تو سوچا مارننگ ویلاغ میں یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ تمشیر کر لیں تحریک انصاف کو ناظرین وضاحت دینا پڑ گئی پاکستان تحریک انصاف کو کس معاملے کے وضاحت دینا پڑی یہ ناظرین معاملہ بھی خیبر پختون خواہ کے مزیر اعلیٰ علی امین گندہ پور صاحب سے جڑا ہے ویسے ناظرین آج کل اگر آپ نوٹ کریں جو نیشنل میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو آ رہے ہیں خبروں میں یا شیر وزن مروض صاحب ہیں یا علی من گندہ پور صاحب ہیں تو علی من گندہ پور صاحب کا چند روز پہلے کا جو بیان تھا کہ اگر میرے صوبے میں کوئی سرکاری افسر رشوت مانگے جس نے رشوت مانگی گئی ہو وہ اس سرکاری افسر کا سر پھار دے تو ہم نے اس پر کہا تھا کہ یہ تو لوگوں کو ایک ایسا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ قانون میں قانون کو ہاتھ میں لے لیں بجائے اس کے کہ جس نے رشوت مانگی ہے آپ اس کے اقلاب قانونی چارجوئی کریں آپ مطلقہ فورم پہ اس کے اقلاب کمپلینٹ کریں لیکن یہ تو برائے راست علی من گندہ پور صاحب عوام کو لائسنس دے رہے ہیں گرین سگنل دے رہے ہیں کہ آپ نے قانون کے مطابق مطلقہ فورم پہ نہیں جانا قانونی چارجوئی نہیں کرنی آپ نے بس اس بندے کا سر پھار دینا ہے تو یہ ذریع سے بات ہے کہ ایسا بیان تھا پرتشدد بیان تھا لوگوں کو اکسانے کا بیان تھا تو اس پہ شیر عوضہ مروض صاحب نے آ کے پھر یہ وضاحت دے کہ جو علی من گندہ پور صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قانون اپنے ہاتھ پہ لینے بلکہ علی من گندہ پور صاحب کے بیان کا مروض صاحب کہتے ہیں کہ مقصد یہ تھا مطلب یہ تھا کہ جو رشوت کور افیسر ہیں وہ کرپشن کرنا وہ رشوت لینا بند کر دیں لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا بند کر دیں اب یہ تعویل تو پیش کر دی جناب شیر عوضہ مروض صاحب نے لیکن جو عام آدمی ہے جو ان باتوں کو نہیں سمجھتا ہم بینی سب جگہ کس قسم کی وضاحت مروض صاحب دے رہے ہیں علی من گندہ پور صاحب کے بیان کے جو پیغام دے دیا علی من گندہ پور صاحب کو آپ پارشلے اس قسم کی وضاحت دے کے لوگوں کے ذہنے سے بات نہیں نکال سکتے اگر آپ نے اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت کرنی ہے تو آپ کہیں کہ ہم وہ بیان کمپلیٹلی مکمل طور پر واپس لیتے ہیں ورنہ یہ جو بیان ہے بڑا خوفناک ہے بڑا پور تشدد ہے آگے چل کے تحریک انصاف کو اور علی من گندہ پور صاحب کو اس کے کانسیوکنسز بھی فیس کرنا پڑ سکتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ آپ نے کہہ دیا اور لوگ اس کو نظر انداز کر دیں گے جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرین آزئے ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کے ساتھ بڑے لائل ہیں ان کی بات سن کے جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ایسا کر گزرے سوشل میڈیا پہ دو دن پہلے اسے چیزیں چل رہی تھیں میں نے اپنے ویلوگ میں ان کو شامل بھی کیا تھا لیکن ساتھ میں کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں ان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو اب مروس صاحب نے وضاحت بھی کی ہے لیکن وہ نامکمل وضاحت ہے اس کے علاوہ ناظرین تحریک انصاف کی حکمت عملی اس میں ایک نواز نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکمت نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے معاملہ ناظرین یہ ہے کہ خان صاحب میں وزیراعظم تھے تو پارٹی ترجمانوں کا ہر افتے جلاس بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے یہ بیانی ایسٹ کرنا ہے آپ نے اپوزیون کے قلاب یہ کرنا ہے تو اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے یا عمران خان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اب وفاقی حکمت نے بھی مسلمک نواز نے بھی اپنے ترجمانوں کی ٹیم میں بڑا اضافہ کر دیا ہے بڑی تعداد میں لوگوں کے ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ پارٹی کی حکمت کی ترجمانی کریں گے اور جو پی ٹی آئی کا بیانی اس کو کانٹر بھی کریں گے اور جو پارٹی کا بیانی اس کو پرموٹ بھی کریں گے تو پچیس لوگوں کو مسلمک نواز نے اپنی حکمت کا ترجمان مقرر کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں مقابلہ تو بڑا سخت ہوگا تحریک انصاب تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی جانی مانی جاتی ہے اس کی تو حکمرانی ہے سوشل میڈیا پہ تو اس حکمرانی کو اس حکمرانی کا اب اس میں ایک نواز اور حکمت کیسے مقابلہ کرتی ہے یہ ناظرین مقابلہ دیکھنے کے لائک ہوگا اب آجاتے ہیں ناظرین کہ عمران ریاض خان صاحب کو تھپڑ پڑھنے کا کیا معاملہ ہے ناظرین ایک سے دو دن پہلے شہباز گل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا یہ جو کہانی ہے تھپڑ پڑھنے والی یہ اسی شہباز گل صاحب کے سٹیٹمنٹ سے جڑی ہے کیا کہا تھا شہباز گل صاحب نے اور مقصد کیا تھا پہلے تو میں ناظرین آپ کو یہ دکھا دوں میں ابھی تصویر نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں کوئی زیادہ لمبہ نہیں لگا یہ ناظرین تصویر ہے شہباز گل صاحب شاہد افریدی صاحب کے جو کہ قومی ہیرو ہیں سابق کپتان ہے پاکستان کے ٹیس کرکٹ کے بھی کپتان ہیں اوڈی آئی کے بھی ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کے بھی ہیں اس میں گل صاحب نے لکھا کہ ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی کرکٹر کو شلوار کمیز پہنا دو وہ عمران خان بن جائے گا اس قدر بے وکوفی یعنی شہباز گل صاحب کو ڈر لگا کہ شاہد افریدی صاحب کو عمران خان صاحب کے متبادل پکیوت کے طور پر تیار کی جا رہا ہے اسی بات کو ناظرین آگے مزید بڑھایا جو اینکر ہیں عمران ریاض خان ان کی طرف سے بلکہ انہوں نے تو اینکر عمران ریاض خان صاحب نے حد کر دی اب وہ کیا کہتے ہیں جو یہ باتیں عمران ریاض خان نے شاہد افریدی کے بارے میں لکھی ہیں شہباز گل صاحب کی ٹوئٹ کو لے کے مزید بات کو آگے بڑھایا ہے تو میرے خیال سے اینکر عمران ریاض خان کو یہ صحافی کے روپ میں اس قسم کی باتیں کرنے کی بجائے جو وہ تحریک انصاف کا ایجنڈر ٹو کرتے ہیں تحریک انصاف کی بیانی کو پرموٹ کرتے ہیں تحریک انصاف میں شمول تختیار کر لینی چاہیے چاہے اس کے ترجمان بن جائیں چاہے سیکٹری اطلاعات بن جائیں روپ فرسن کی جگہ پہ کیا کہتے ہیں عمران ریاض خان کہتے ہیں شاہد افریدی کو قوم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کے مینڈر چوری کرنے والوں تک کو مبارک بادے دیں لوگوں نے برداشت کیا مگر جب اپنی مقبولت کے دھن میں مگن شاہد افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کے تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا یہ جو ناظرین بیان شاہد افریدی صاحب سے منصوب کیا جا رہا ہے اس بیان کی شاہد افریدی صاحب نے وضاحت بھی کی تھی کہ میں نے عمران خان کے بارے میں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا یہ بے بنیاد جھوٹا سٹیٹمنٹ ہے جو کہ فیک اکاؤنٹ سوشل میڈیا پر بنا کے میرے سے منصوب کیا جا رہا ہے لیکن عمران ریاض خان آج بھی اس بیان کو تھوپ رہے ہیں منصوب کر رہے ہیں کہ نہیں جی شاہد افریدی صاحب آپ نے بشک انکار بھی کر دیا ہے وہ آپی کا بیان تھا بشک آپ اس کی تردید کرتے ہیں وضاحت کرتے رہیں بشک فیک اکاؤنٹ سے بھی دیا تھا لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ نے دیا ہے یعنی میں نہ مانو والی بات ہے وہ رٹ لگا رکھی ہے آگے کہتے ہیں کہ پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سارے سٹار موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں ان سب کی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے مگر ان میں سے اچھا ناظر ہے ان کا پورے بیان کا مقصد دیئے تھا وہ یہ کہتے ہیں عمران ریاض خان کہ عمران خان کے خلاب جو مقدمات بنے عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا ان کی حکومت جو گرائے گئی جو مقدمہ درج ہوئے جو پکڑ دھکڑ ہوئی جو کریک ڈان ہوئے اس پہ شاہد افریدی نے بات کیوں نہیں کی شلوار کمیز کیوں پہن لے یہ جو بات کی جاری ہے کہ کاروائیوں کے خلاب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کے خلاب شاہد افریدی نے لبکش آئی نہیں کی تو عمران ریاض خان مجھے بتا دیں کہ شاہد افریدی تو عمران خان کے نیچے کھیلا بھی نہیں شاہد افریدی عمران خان کی قیادت میں اس لیے نے کھیلا کہ عمران خان ریٹائر ہو چکے تھے اس وقت وسیم اکرم کیپٹن تھے بلکہ جب انہوں نے اپنا ونڈے ڈیبیو کیا تو غالباً اس میچ میں سعید انور صاحب کیپٹن تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں تو اس کے باوجود بھی جو عمران خان صاحب کی کیپٹنسی میں کھیلے تھے وسیم اکرم بڑے قریب تھے اسعاد مانتے تھے عمران خان کو وقار یونس امران خان کو کپتان مانتے تھے رمیز راجہ جنہیں پی سی بی کا چیئرمن بنایا عمران خان نے کیا اس نے رمیز راجہ نے وسیم اکرم نے وقار یونس نے آقب جوید نے کوئی عمران خان کی حق میں بیان دیا کہ یہ ان کے اقلاب مقدمے کیوں درج کیا گیا ہیں یہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے جھوٹے مقدمے ہیں بے بنیاد مقدمے ہیں سیاسی مقدمے ہیں انتقام کا نشان لیا جا رہا ہے تو یہ شاہد افریدی کو ان کو ٹرگر کر رہے ہیں ان کا نام تو نہیں لے رہے تو جو مطالبہ آپ شاہد افریدی سے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے حق میں بیان دیتا تو پہلے جو خان صاحب کی کیپٹنسی میں کہلے ان کو کہلے آپ تو یہ بیان دیں عمران خان کے لیے انہوں نے تو بیان دیا نہیں اور آج بھی ناظرین یہ جو ٹوئٹ کیا ہے جناب عمران ریاض خان نے اس پہ شاہد افریدی صاحب نے ان کو جواب دیا ہے کیا کہتے ہیں ناظرین شاہد افریدی میں آپ کو ابھی پڑھ دیتا ہوں شاہد افرید نے کہا کہ لائک ری ٹوئٹ ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے ایک صحافی اور ٹرولز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں بڑی اہم بات شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ عمران بھائی میرے رول موڈل ہیں عمران خان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران بھائی عمران خان کو بھائی کہا اور کہا کہ میرے رول موڈل ہیں آگیا کہ کہتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی عمران خان کو دیکھ کر افریدی کہتے ہیں کہ میں نے کرکٹ شروع کی ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں جو کرکٹر بنا وہ عمران خان کی مرہون ہے ملت ہے میں ان کو دیکھ کے میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی آگے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور پروپگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقع بدلے گا نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی تو یہ بڑا تگڑا قسم کا جواب دیا میں تو اس کو تھپڑ مارنا کہتا ہوں لائیو لائیو اس لیے لکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی سب کچھ لائیو چل رہا ہوتا ہے چاہے وہ ایکس ڈاٹ کم ٹوٹر کیوں نہ وہ بھی لائیو ہوتا لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا لکھ دیا ہے لیکن اس پہ بھی ناظرین کوئی شرمندگی نہیں ہوئی عمران ریاض خان کو دھٹائی دھٹائی یعنی اتنے دھیٹ کہ دوبارہ اس کی اوپر لکھا عمران ریاض خان نے کیا لکھتے ہیں مطلب میں نہ مانو والی پھر رٹ لگا لی محتورم شاہد افردی صاحب آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پہ ترس آ رہا ہے بھی شاہد افردی کی کیا مجبوری ہے کاش آپ میں ظلم کی اقلاب بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کے جرعت ہوتی تو جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہیں اس ظلم کی اقلاب پھر آپ کے خان صاحب کے جو قریبی جو وسیع مکرم وسیع مکرم پلس وہ بولے تھے ان سے تو جا کے پہلے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں بولے آگے کہتے ہیں کہ کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کی بجائے اپنے اس مقام پہ اقتفا کرتے کون سا حدہ شاہد افردی نے حکومت سے لیا کون سا فائدہ شاہد افردی نے حکومت سے لیا فائدہ تو عمران خان صاحب نے لیا حکومتوں سے پلوٹ بھی لیا کہ میرے پاس کوئی پلوٹ نہیں ہے مجھے یار پلوٹ ہی دے دو گھر بنانے کے لیے شوقت خانم کے لیے زمین بھی حکومت سے لی عمران خان صاحب نے شاہد افردی نے تو فیلحال ایسا کچھ نہیں کیا آگے لکھتے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا ہے مقام میں آج بھی مایوس نہیں ہوں امید ہے کہ آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے پتہ نہیں یہ خود جناب کب سمجھیں گے شاہد افردی سے توقع لگا لی کہ وہ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے تم بھائی کب سمجھے گا جھوٹی پوسٹیں لگا کے فیس بک پہ ٹوٹر پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ نہیں وہ غلطی سے لگ گئی پھر معافی بھی نہیں مانگتے پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر جاتے ہو درستوں سے کہتے ہو کہ وہ ایک دن سمجھ جائیں گے آپ تو کسی دن بھی نہیں سمجھیں گے مجھے لگتا ہے تاں قیامت نہیں سمجھیں گے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو بات کر رہے ہیں اپنے عمران ریاض خان صاحب ایک اور دعویہ حامد میر صاحب نے بھی کیا حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں جا کے چار لوگ ملے اور مفامت کا پیغام دیا اور خان صاحب نے کہا کہ یعنی خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ سے میری ڈیڈ باڈی تو جائے گی لیکن میں نواز شیف کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا اور جو یہ پی ٹی آئی کے لوگ پیغام لے کے گئے حامد میر صاحب کا یہ دعویہ ہے کہ انہیں اس پیغام رسانی پہ یا پیغام لے کے آنے پہ عمران خان صاحب نے ان کی خوب کلاس لی خوب ان کی سرزنش کی اب ناظرین میں میں اس دعویہ کے ساتھ اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ جو پنجاب میں ایک مفامت کی کوشش تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ کچھ جوڑ توڑ کر لیتے ہیں آپ ہماری یاسمین ریشت صاحبہ کو سینٹ کے لیکشن میں ووٹ کریں پیپلز پارٹی والے ووٹ دیں ہم جو خاتون کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب اسمبلی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی فائزہ ملک ہے اس طرح کا نام ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی نے آسفر زردانی تو انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مفامت یا کسی قسم کا یہ معاہدہ نہیں کریں گے تو اگر یہ ایسا کوئی پیغام زرداری صاحب نے بھیجا تھا حکومت نے بھیجا تھا تو آج کل تو نون لکھ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی ہے وہ تو فوری طور پر کہتے چلیں یار کچھ باتچیت بننے کی کچھ مل بیٹھنے کی ایک سپیس بننی ہے تو اس چیز کو چلیں ایک سیپ کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کیا نوازشی جو مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے کیا وہ حکومت کا مقدمہ ہے اوپنلی بات کر لیتے ہیں وہ جن کا مقدمہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا مقدمہ ہے نو مائی کے مقدمات ہیں نو مائی کے مقدمات کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا تو پھر باقی ریاست کی مقدمات ہیں تو نوازشی تو کسی حکومتی عہدے پہ بھی نہیں اور خان صاحب خود کہتے ہیں کہ این ارو جو دیتے ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ والے ہیں تو نوازشی تو کسی عہدے پہ بھی نہیں اس نے کیا کسی کو این ارو دینا ہے یعنی میں اس دعوے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا میں اختلاف کروں گا کہ اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر ہے موسن نقوی صاحب نے کچھ احکامات جاری کیے تھے ان احکامات پہ ناظرین عمل درامت شروع ہو گیا ہے موسن نقوی صاحب نے احکامات جاری کیے تھے کہ جو ہیومن ٹریفیکنگ میں ملوث جو لوگ ہیں جس سے ماں کی گودیں اجڑتی ہیں جو لوگوں کو مغربی ممالک میں مشرق بستہ میں بلکہ خاص طور پر تو مغربی ممالک میں مشرق بستہ میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو یورپین کنٹریز میں یا کینیڈا امریکہ جیسے کنٹریز میں اچھے اچھے خواب دکھاتے ہیں اچھی نوکریوں کے اچھی تنخواہوں کے رقم بنانے کے پیسہ بنانے کے تو لوگ اپنی جانوں کی بازی ہار جاتے ہیں تو موسن نقوی صاحب نے وزیر داخلہ کے طور پر ایف اے کو حکم دیا تھا کہ ایسے جتنے بھی انسانی سمگلر ہیں جو ہیومن ٹریفیکنگ میں ملوث ہیں جو فراڈ کرتے ہیں لوگوں سے لاکھوں بٹور کے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں تو ان کے خلاف کاروی کی جائے تو ناظرین ایف اے کے جو لاہور سرکل ہے ہیومن ٹریف انٹی ہیومن ٹریفیکنگ کا اس نے انہی اقامات پر عمل درامت کرتے ہوئے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں میں ان کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن میں نام نہیں بتا رہا کیونکہ ابھی تو ان کو الزام میں گرفتار کیا گیا ہے ان پر الزام یہ ہے کہ وہ ویزا فراڈ میں ملوث ہیں لوٹ خسوٹ میں ملوث ہیں لوگوں کو لوٹ میں ملوث ہیں ایک شخص کو کینیڈا بھیجوانے کے لیے چالیس لاکھ روپے لیا گئے ان دونوں ملزمان کی طرف سے اور ایک شخص کو سو دیر بھیجوانے کے گیارن لاکھ روپے لیا گئے اور پھر پیسہ لینے کے بعد یہ رپوش ہو گئے لیکن اب اس کو ایف اے نے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے اقلاب قانون کے مطابق جو کاروائی ہے وہ کاروائی ناظرین شروع کر دی گئی ہے تو یہ ناظرین مارے آج کا دن کا وی لاغ ہے تو نیکس وی لاغ میں آپ کے ساتھ کچھ اہم خبریں ہیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی یہ ناظرین سارا ملبا کس پہ ڈالا گیا ہے ایک تو یہ آپ کو بتائیں گے دوسرا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں صحافی گھس گیا کیسے گھس گیا یہ کیا کہانی ہے بڑی دلچسپ کہانی ہے اور خان صاحب کو لائیو کر دیا صحافی اڈیالہ جیل میں گھس گیا اور خان صاحب کو لائیو کر دیا یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اس پر نیکس وی لاغ میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پھلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر و اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ